اب یہاں سے ہم اگر لائٹ رییکشن کی بات کریں اور دارک رییکشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ہم نے پھوٹو سینٹیزینز لائس پیریز ابھی ڈسکس کیا ہے کہ پھوٹو سینٹیزینزینزیند ایک قسم کا میکنیزمیں اس کے ادرستن انرجی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے خور بنایا جاتا ہے تو اس کو دو عصو کی اندر ہم نے کہا تھا اس کے جو طرح ہوتے ہیں تو ٹو فیسز کے اندر اس کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے نامبر ون فیس جو ہے لائٹ ریکشن اور نامبر To اس کے عمرے پاس یہ ایک قسم کا لیو تھا اور لیو کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں سیل سیل کے اندر ہمیں ایک سٹرکچر نکالا جس کو ہم نے سٹیڈی کیا تھا کلورو پلاسٹ اس کلورو پلاسٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے میمبرین سٹرکچہ تھے جس کو ہمیں نام دیا تھا تیلوکوائٹ کا اب یہ تیلوکوائٹ کے اندر ہم نے کہا تھا فوٹو سسٹم ہوتے ہی تو فوٹو سسٹم ٹو اور فوٹو سسٹم ٹو سے جو لائٹ ریکشن ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور فوٹو سسٹم ون پر آ کر اینڈ ہوتا ہے اور یہاں سے بھی کچھ الیکٹران کیری کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر اینڈی پی ایچ بنتا ہے اب اس رییکشن کے اندر ہوتا کیا ہے یہ رییکشن جو ہو رہا ہے یہ تیلوکوائٹ میمبرین کے اوپر ہو رہا ہے تیلوکوائٹ میمبرین کے اوپر فوٹو سسٹم ٹو موجود ہے اور فوٹو سسٹم ون ہے اب تیلوکوائٹ جو سٹرکچر اس کے اندر بہت سارے 1000 کے اندر فوٹسسٹم موجود ہیں تو ایک فوٹسسٹم دوسری فوٹسسٹم کو کیا کر رہا ہوتا ہے سپورٹ کر کے ان کو انرجی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے لائٹ جو سٹرائک ہو رہی ہوتی وہ ان کو دے رہا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا کیا ہے سن لائٹ جب سٹرائک کرتی ہے ان فوٹسسٹم کے اوپر تو فوٹسسٹم کے پاس بہت سارے فوٹسنثیٹک پگمنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ایک مین فوٹسنثیٹک پگمنٹ ہے جس کا نام ہے کلورو فل کلورو فل کیا کرتا ہے یہ دو کام کرتا ہے ایک لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے اور دوسرا یہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے وہ وائولیٹ بلیو اینڈ ریڈ لائٹ کو یہ کیا کرتا ہے یہ ایبزورب کرتا ہے اور یہ ریفلیکٹ کون سی لائٹ کو کرتا ہے یہ گرین لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا جب سن لائٹ ان کے اوپر سٹائک کرے گی تو فوٹو سسٹم ٹو ہوگا تو ان کے اندر الیکٹرانس موجود ہیں ان فوٹو سسٹم ٹو کے پاس کیا ہیں الیکٹرانس موجود ہیں جب ان فوٹو سسٹم ٹو کے اوپر لائٹ گرے گی تو ان الیکٹرانس کو بھی لائٹ ملے گی اب ان الیکٹرانس کو جو لائٹ ملے گی تو اس لائٹ کے اندر کیا ہوگی انرجی ہوگی اور وہ انرجی جو آ رہی ہوتی ہے سن لائٹ سے وہ کس فارم میں ہوتی ہے وہ ان کو کہتے ہیں فوٹان جب لائٹ ان کے اوپر گرے گی تو یہ электران کیا ہو جائیں گے excited ہو جائیں گے تو chemistry کے اندر آپ لوگ نے پڑھا ہوگا کہ کسی بھی elektران کو جب energy دی جاتے تو وہ excited ہو جاتے ہیں تو جب ان کے اوپر light energy گرے گی تو ان کے اندر جو elektران ہوں گے photosystem 2 کے وہ excited ہو جائیں گے excited ہو کر یہ elektران کیا جائیں گے اوپر کی طرف excited ہو کر جہاں جائیں گے اوپر کی طرف move کریں گے اور یہاں پر کیا ہوگا primary electron accept رہو ہوتا ہے پرائیمری الیکٹران کا مطلب ہے فرسٹ الیکٹران کو ایکسپٹ کر رہے فوٹو سسٹم 2 سے الیکٹران نکلے اس کے بیچ میں کسی نے اس کو ایکسپٹ نہیں گیا داریک یہاں پر ایک پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر ہے جو یہاں پر الیکٹران کو کیا کرے گا ایکسپٹ کرے گا یہاں سے جو الیکٹران نکلے دو الیکٹران نکلے انہوں نے کو ایکسپٹ کس نے کیا یہاں پر پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر نے اس کو کیا کیا گئے ہیں یہاں سے جو الیکٹران گئے ہیں سمجھ لیں کہ یہاں سے دو الیکٹران جو تھے انہوں سے یہاں سے ریلیز ہوئے لازمی ہے یہاں سے ایک ہال بنے گا تو اس ہال کو واپس فل کرنے کیلئے کیا چاہیے واپس الیکٹران چاہیے وہ الیکٹران کہاں سے آتے ہیں وہ ہم یہاں سے لیتے ہیں واٹر کی جو use کیا تھا ہم نے Light Action کے اندر ہم نے کہا تھا کہ واٹر کا use ہوتا ہے تو اس واتر کو Breakdown کیا جاتا ہے بائے دہ ہیل پ آف لائٹ تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فوٹولائسز تو فوٹولائسز کے اندر کیا ہوتا ہے وارٹر کی بلیکڈاؤن کی جاتی ہے جس کے اندر لائٹ انرجی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے فوٹولائسز سے کیا ہوگا کہ وارٹر کی بلیکڈاؤن ہوگی جس سے الیکٹران بنیں گے ہائیڈوجین بنیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ہاف مولیکل آکسیجن کا بنے گا یہ دوسرے ہاف مولیکل آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو کر اوکسیجن بن کر یہ انوارمنٹ کے اندر اسٹو میٹا کی تھرو یہ ریلیز ہو جائے گا ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے الیکٹران وہ جو الیکٹران یہاں سے ہول بن کر نکل چکے ہیں اب ان کے اوپر جو فلنگ کرے گا یہاں پر جو الیکٹران وارٹر سے آئے ہیں وہ یہاں پر آ کر ان ہولز کو واپس فل کر دے گا یہ الیکٹران جو نکلے تھے ان کو پرائیمری الیکٹران ایکسپٹ کر لیا اب کیا ہوگا اب یہاں پر ایک الیکٹران گرا کسپٹ کر گا اور یہ الیکٹران اس نے ریلیز لے لئے پھر یہ پلاسٹو کوئنن ایک قسم کا کمپلیکس ہے اس کو دے گا جس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکروم کمپلیکس یہ الیکٹران ایکسپٹ کرے گا سائٹوکروم کمپلیکس الیکٹران اس کو دے گا اور سائٹوکروم کمپلیکس کیا کرے گا الیکٹران کس کو واپد دے دے گا یہ دے گا پلاسٹو سائنین کو دے گا یہ ایک قسم کی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کلاتی ہے کہ یہاں پر ایک قسم کے مولیکیول ہیں پلاسٹو کونین ہیں سائٹوکروم ہیں پلاسٹو سائنین ہیں یہ مولیکیول کیا کرے ہیں الیکٹران کو کیری کر رہے ہیں پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر سے الیکٹران کو لے رہے ہیں پھر اس کو دیا پھر اس کو دیا اب بہن اس کے بعد پلاسٹو سائنین کو دیا تو ایک قسم کی چین جلتی آ رہی ہے جس کے اندر الیکٹران کیری کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جس کے اندر الیکٹران ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اب یہاں پر الیکٹران ٹرانسپورٹ ہوں گے پھر یہ پلاسٹو سائنین کا دے گا پلاسٹو سائنین کو الیکٹران دینے کے بعد اب الیکٹران آ جائیں گے فوٹو سسٹم 1 کے پاس تو یہاں پر یہ الیکٹرن کہاں گئے فوٹو سسٹم 1 کے پاس یہ الیکٹرن آ گئے اب دیکھیں جب ان کو انرڈی ملی تھی تو یہ الیکٹرن ایکسائٹ ہو گئے تھے تو یہاں پر انہوں نے ایکسپٹ کر لیا لازمی ہے جب یہ الیکٹرن واپس فوٹو سسٹم 2 کے پاس آ رہے ہیں تو یہ کیا کریں گے نیچے کی طرف تو ان سے انرڈی ریلیز ہوگی وہ انرڈی جو ریلیز ہوگی وہ ایڈی پی کو ایک فاسفیڈ پریزنٹ ہے تو ایڈی پی کو ملائے گا انہارگینک فاسفیڈ کے ساتھ جب یہ مل جائے گا تو اسے ایک ایٹی پی بن جائے گا تو یہاں پر جو انرڈی لازمی جب الیکٹرن کیوں اوپر گئے تھی تو انرڈی ملی تھی لازمی جب واپس آنگے تو انرڈی یہاں پر سٹور کیتی تو یہاں پر واپس کیا کریں گے ریلیز کریں گے اور وہ جو انرڈی ریلیز کیتی وہ کہاں پر استعمال ہوگی یہاں پر ADP کو ان آرگینک پاسپیٹ کے ساتھ بانڈ بنانے کے اندر ہیلپ کرے گی تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ATP بن گیا اور یہ جو ATP بنائے یہ کیمیو اسموسیس کے ذریعے بنتا ہے ایک اور الگ پروسیس ہے یہاں پر جو ATP بنائے اس ATP کو ہم کہیں گے فوٹو فاسفورلیشن کہیں گے فاسفورلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پروسیس جس کے اندر ATP بنتا ہے فوٹو کا مطلب کیا ہے کہ لائٹ کے ذریعے یہ ATP بنائے دیکھیں لائٹ اینرڈی کے ذریعے یہاں پر الیکٹران ایکسائٹ ہوئے تھے جس کے ذریعے جو ATP بنائے اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو فاسفورلیشن ATP کسی اور طریقے سے بھی بنتا ہے دو تین میتھڈ اور ہیں جس کے ذریعے ATP بنتا ہے جیسے رسپائرشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آکے اوکسیڈیٹیو فاسفورلیشن کے ذریعے ATP بنے گا یہاں پر جو ATP بنا ہے وہ لائٹ اینرڈی کے ذریعے بنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے فوٹو فاسفورلیشن تو یہاں پر یہ ایم سی گوز میں پوچھ سکتے ہیں کہ جو لائٹ ایکسن کے اندر جو ATP بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے پروسیس کو کہیں گے فوٹو فاسفورلیشن جو ATP بننے کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ATP بن رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے کہا الیکٹران یہاں پر آئے تو انرڈی ریلیش کی اور ATP بن گیا اب الیکٹران کہا آگئے فوٹو سسٹم ون کے پاس الیکٹران آگئے اب فوٹو سسٹم ون جو ہے یہ الیکٹران یہاں پر پہنچے ہیں تو لازمی ہے اس فوٹو سسٹم ٹو کے اوپر جب سن لائٹ گر رہی ہے تو لازمی ہے اسی یہاں پر بھی لائٹ تو گر رہی ہوگی نا فوٹو سسٹم ون کے اوپر بھی لائٹ گرے گی تو یہاں سے کچھ دو الیکٹران یہاں سے بھی کیا ہوں گے وہ ایکسائٹ ہوں گے تو یہاں سے جو الیکٹران ایکسائٹ ہوں گے پھر ایک اور یہاں پر پرائمری الیکٹران ایکسپٹر ہوگا جو فوٹو سسٹم ون کا ہے وہ الیکٹران کو کیا کرے گا ایکسپٹ کرے گا اور یہاں پر جو ہول بنا ہے جو الیکٹران اوپر گئے ہیں واپس جو یہاں پر فوٹو سسٹم ٹو سے آئے تھے وہ یہاں پر ہول کو کیا کر دیں گے فل کر دیں گے اب یہاں پر primary electron acceptor جو ہے یہ کیا کرے گا electron کو transport کر دے گا دے دے گا کس کو phyroduxin کو phyroduxin ایک molecule ہے جو یہاں پر electron کو accept کر لے گا اس کے بعد یہ electron دے دے گا NADP reductives کو NADP reductives ایسا انگائی میں جو کیا کرے گا NAD plus کو hydrogen ions کو ملا کر ایک اور reducing power بنا لے گا جس کو ہم نے منام دیتے ہیں NADPH اب ہمارے پاس ایک assimilatory power بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ATP جو میں پریویس کے اندر ڈسکس کیا ہے ATP اور دوسرا ہمارے پاس reducing power بنتی ہے جس کو ہم نام کیا دیتے ہیں NADP یہ دو چیزیں ہمارے پاس استعمال ہوں گی کہاں پر dark reaction کے اندر یہ دو چیزیں استعمال ہوں گی اب یہاں پر کیا تھا photosystem 2 ہے یہ یہاں سے electron carry کیے پھر گئے primary electron کے ساتھ پھر transport chain چلی پھر photosystem 1 کے پاس اور یہاں پر ہو یہاں پر تو اس کے اندر جو یہاں جو process ہو رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں non-cyclic photophosphorylation مطلب اس کے اندر جو ATP بنتا ہے وہ non-cyclic ترکی سے بنتا ہے دیکھیں electron photosystem 2 کے پاس سے نکلے تھے photosystem 1 کے پاس گئے پھر یہاں آئے واپس اپنی original جگہ پر نہیں آئے تو non-cyclic اگر electron یہاں سے نکل کر واپس اپنی original جگہ پر آ جائیں گے تو cyclic کہیں گے لیکن یہاں electron دیکھیں یہاں سے نکلے تھے پھر یہاں آئے پھر یہاں گئے واپس نہیں آئے تو original جہاں سے یہ بن نکلے تھے وہاں یہ واپس نہیں آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے non-cyclic photophosphorylation اب ATP for true phosphorylation کے بھی ذریعے بھی بنتی ہے وہ صرف photosystem 1 کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان دونوں کے اندر photosystem 2 اور 1 استعمال ہوتا ہے non-cyclic اگر cyclic کی بات کریں تو یہاں پر photosystem 1 سے electron نکلیں گے جس سے energy release ہوگی اور electron واپس آ جائیں گے اپنی یہاں پر آ جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں cyclic photophosphorylation کا نام دیتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہم نے جب دیکھا کہ light energy نے یہ کام کیا water کی breakdown کی اور یہ ہی oxygen بننے کے بعد باہر نکل جاتا ہے اور یہاں پر electron آ کر یہ سارا کا کھار کام یہاں پر ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو دو کام کی چیزیں تھیں ایک ہمارے پاس ATP اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے NDPH reduce اب یہ assimilatory power اور یہاں پر NDPH reducing power یہ use ہوتی ہیں دونوں کام پر dark reaction کے اندر اگر ہم بات کریں آجائے dark reaction کے اوپر تو dark reaction کو ہم دوسرے نام میں Kelvin Benson cycle کہتے ہیں Kelvin ایک سائنٹیس تھا جس نے اس cycle کو discover کیا اور اس کے علاوہ اس کو ہم کہتے ہیں light independent reaction اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو light energy کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن دن کے وقت یہ light reaction کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن light کی ضرورت نہیں پڑتی اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں dark reaction اور اس کے علاوہ اس کو ہم c3 cycle بھی کہتے ہیں c3 cycle کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے جو ان کی first product بنتی ہے جو ان reaction ہونے کے بعد جو first product بنتی ہے وہ تین کاربان کمپاؤنڈ کی ہوتی ہے 3 کاربان کمپاؤنڈ بنتا ہے first product تو سوی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں c3 cycle اب دیکھیں Kelvin cycle میں ہوتا کیا ہے Kelvin cycle کے اندر carbon dioxide کو input کیا جاتا ہے اور output ہمیں ملتا ہے glucose کا یہاں پر light reaction کے اندر ہمیں input کیا تھا water کو اور ہمیں output ملاتا oxygen کا اور اس کے اندر energy ملی تھی ATP اور NDPH جو ہم نے dark reaction کے اندر اب ہم استعمال کریں گے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کاربان ڈیکسیڈ جو environment کے اندر release ہو رہا ہوتا ہے اس کو plant absorb کرتے ہیں اور plant body کے اندر لے رہے تھے اب یہ کاربان ڈیکسیڈ leaf کے تھروں stromata کے تھروں enter ہوگا chloroplast کے اندر جو stroma والا region ہے ہم نے ابھی discuss کیا ہے کہ stroma کے اندر dark reaction ہوتا ہے اور ثelocard membrane کے اوپر light reaction ہوتا ہے stroma کے اندر چاہا ہوگا کہ کاربان ڈیکسیڈ کی concentration زیادہ ہے بائٹ سے جو انہوں نے لیا ہوتا ہے اس کاربان ڈیکسیڈ کو fix کیا جاتا ہے RUBP کے ساتھ RUBP ribolase bifosphate ribolase bifosphate ribolase bifosphate کا مطلب ہے یہ 5 کاربان شگر ہے 5 کاربان شگر ہے اس کے ساتھ 2 فاس فیڈ موجود ہیں اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں RUBP اب اس RUBP کو fix کرائے جائے گا کاربان ڈیکسیڈ کے ساتھ جب RUBP اور کاربان ڈیکسیڈ آپس میں مل جائیں گے تو ایک مولک کمپاونٹ بنے گا جس کو ہم نام کہہ دیں گے 3 فاسفو گلائسریٹ 3 فاسفو گلائسریٹ یا اس کو ہم PGAB کہتے ہیں 3 PGAB کہتے ہیں شارٹ فارم کے اندر تو 3 فاسفو گلائسریٹ جو بنا ہے اس کے اندر ٹوٹل 3 کاربان ہوتے ہیں یہ دیکھیں 1 2 3 یہاں لکھائے تو اسی وجہ سے جو فرسٹ پروڈکٹ بن رہی ہے RUBP اور کاربان ڈیکسیڈ کو مکس کر کے تو یہاں پر ہمارے پاس جو فرسٹ پروڈکٹ بن رہی ہے فاسفو گلائسریٹ وہ 3 کاربان کمپاونٹ کی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو ہم C3 سائیکل کا بھی نام دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ 3 فاسفو گلائسریٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس 3 کاربان کمپاونٹ ٹھیک ہے اب یہ جو RUBP ہے اس کے پاس 5 کاربان ہے اور 1 کاربان یہ آیا جائے گا تو ٹوٹل ہمارے پاس 6 کاربان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہو گیا اب یہ 6 کاربان کمپاونٹ خود کو ری ارنج کر کے 3 مولیکیل اس کے بنا لیتا ہے فاسفو گلائسریٹ کے اب یہاں پر جو فاسفو گلائسریٹ ہے اس کو ATP اور NDPH دیا جاتا ہے مطلب جو انرجی لائٹ ایکشن کے اندر بنی تھی وہ یہاں پر استعمال ہوگی تو جس کی وجہ سے 3 فاسفو گلائسریٹ کو کنورڈ کیا جاتا ہے G3P کے اندر گلائسریٹ 3 فاسفیٹ کے اندر اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جو 6 ATP استعمال ہوتے ہیں ٹوٹل اور 6 NDPH استعمال ہوتے ہیں یہاں پر ریڈیکشن ہونے کے بعد یہ NDPH استعمال ہو کر اب اس سے کیا بن جائے گا واپس NAD پلس بن جائیں گے یہ واپس جائیں گے لائٹ ایکشن کے اندر یہاں سے بھی ADP بنیں گے یہ بھی جائیں گے لائٹ ایکشن کے اندر واپس انرجی لینے واپس ATP بن گے اب یہاں پر G3P کے ٹوٹل 6 مولیکل بنتے ہیں جس کے اندر ایک مولیکل جو ہوتا ہے وہ یہاں سے بائے ریلیز ہو جائے گا باقی پانچ مولیکل یہاں سے G3P کے کہاں جاتے ہیں وہ اس RUBP کے ساری G3P کے جو 6 مولیکل اس میں ایک ریلیز ہوتا پانچ مولیکل خود کو ری آرینج کر کے RUBP واپس بنا دیتے ہیں اور اس کو convert کرنے کے لیے G3P کو واپس RUBP convert کرنے کے لیے انرجی چاہیے تو یہاں پر بھی 3 ATP استعمال ہوتے ہیں اب یہ پورا میکنیزم کیا ہے کہ یہاں پر جو G3P 6 بنے 5 ادھر چلے جائیں گے ایک output بن جاتا ہے تو ایک G3P ویٹ کرتا ہے دوسرا دوسری بار جب Kelvin cycle run کرتی تو ایک اور G3P آتا ہے تو جب 2 G3P مل کر آپس میں کیا بنا لیتے ہیں glucose بن نا لیتے ہیں یا اس کو ہم شگر کہتے ہیں اب اسی شگر کو ہم starch respiration اور compounds کے اندر ہم use کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو dark creation کے وہ 3 faces کے اندر ہوتا ہے number one carbo oxalation کا مطلب RUB fix ہو جانا کس کے ساتھ carbon dioxide کے ساتھ تو carbo oxalation کہیں fixation of carbon dioxide اس کو ہم کیا کہیں carbo oxalation کا نام دیں گے ان دونوں کو fix کرانے کے دوران یہاں پر ایک enzyme استعمال ہوتا ہے جس کو نام دیتے ہیں روبس کو روبس کو ایسا enzyme ہے جو ru bp کے ساتھ carbon dioxide کو fix کرا تھا یہ قسم کا enzyme ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہوگا 3 phaspo glycerate یا 3 pga کو convert کیا جاتا g3 p کے اندر تو یہاں پر ڈی ڈی پی جو ہے یہاں پر reduce ہوتا ہے تو یہاں پر ایک اور step ہوگا جس ہم regeneration کا اب یہاں پر ہم نے شگر بنانے کا تو light reaction سے ہم start لیا and یہاں سے چلتے ہوئے ہم electron carry transport چلی energy ATP بنی اور اس کے بعد nrph bana اس کو استعمال کیا dark creation کے اندر ہمیں جو کام کی چیز بنانی کیا شگر 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 مل جاتی اور plus اسے water release ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ پوری equation کے اندر ہمیں equation کو پورا یہاں پر سمجھ لیا ہے چیز اور یہ آج topic یہاں پر ختم ہوا light direction اور dark direction